بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ حکم آیا کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم فوری طور پہ پاکستان چھوڑ دے اور کوئی question بھی نہیں نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا اور نہ ہی سوال پوچھنے کی اجازت دی گئی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کو نیوزی لینڈ کی حکومت نے یہ اس حد تک اچانک آنن فانن کیا ہوا تھا کیونکہ پاکستان نے ایک ٹیکہ لگایا ہے بہت ہی زبردست اور وہ ایک ڈیل کی ہے پاکستان نے ڈیفینس ڈیل ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائیو آئیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ فیصلہ فائیو آئیز سے جڑا ہوا ہے فائیو آئیز مین ایک سیکورٹی انٹیلیجنس اتحاد بنایا گیا ہے جس میں امریکہ اور کنیڈا کے علاوہ آسٹیلیا برطانیہ اور نیوزی لینڈ ہیں یہ پانچ ملکی اتحاد ہے فائیو آئیز کہتے ہیں پانچ آنکھیں یہ سب نے اس میں جو امپورٹنٹ جو ملک ہیں وہ ہیں جی برطانیہ اور آپ کے جو کینیڈا ہے اور اس کے بعد امریکہ اور پھر آگے دوسرے دو ملک یہ ہیں اصلاً معاملہ اور یہیں سے سلطلہ شروع ہوا یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی کہ ابتدائی طور پر کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال پاکستان میں ایسی تھی خدا ناقاس تھا کہ گراؤنڈ میں ایک کھلاڑی پہنچے ہوئے ہیں تماشائی پہنچ گئے ہیں اور کرکٹ ٹیم ہوتل سے نہیں نکل رہی اور جب ان سے پوچھا جا رہے تھے کوئی جواب بھی نہیں دے رہے سب حقے بکے ہیں ششوپانی میں مبتلا ہیں کہ کیا کیا جائے اور بلاخر آہستہ آہستہ خبریانہ شروع ہوئیں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تو اب نیوزیلینڈ کے ہی ایک اخبار نے آکپلینڈ میں یہ خبر آ چکی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان سے واپس بلانے کا یہ فائیو آئیز کے فورم سے کیا گیا اور وہاں سے انٹیلیئنس شیئرنگ کی گئی اور ایک میمبر ملک نے یہ انفرمیشن پاس آن کی نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پہ حملہ ہو سکتا ہے خودکش حملہ اور وہ فلان وقت ہو سکتا ہے وہ فلان وقت ہو سکتا ہے اس لیے کرکٹ ٹیم کو باہر نہ نکلنے دیں یہ انفرمیشن اسلام آباد کے اسلام آباد سے شیئر کی گئی ایک فائیو آئیز کے ایک ملک نے جب اس ملک کا نام آیا برطانیہ کا تو برطانیہ کے فوراں اسلام آباد کے ہائیک مشنر نے اس کی تردید کر دی کہ ہم نے تو جی ایسی ہمارا کوئی سے تعلق نہیں ہے لیکن جو آکلینڈ کی خبر ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے غیر ملکی ذرائع بلاغ نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ فائیو آئیز کے فورم پہ فیصلہ کیا گیا اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا مزید اب اس کی چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں اور برطانیہ نے ہی برطانیہ کا نام کیوں آیا برطانیہ نے یہ انفرمیشن شیئر کیوں کی اور پھر اگر برطانیہ کے پاس کوئی انفرمیشن تھی اور وہ بھی اسلام آباد سفارت خانے کے پاس تھی تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے سیکورٹی داروں کے ساتھ یہ خبر شیئر کیوں نہیں کی براہ راست انہوں نے نیو زیلنڈ کو کیوں بتایا تو پولٹکس اور سیاست بہت بڑی ہے اب ایک اور خبر شیئر کرتا ہوں میں آپ سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی وہ ہے یوکے ڈیفنس جنرل کی خبر یہ ایک برطانیہ کا ایک جریدہ ہے یوکے ڈیفنس جنرل وہ خبر یہ بتا رہا ہے کہ ارجنٹینہ نے پاکستان سے بارہ جیف سیونٹین تھنڈر کی خریداری کا سودہ کیا ہے اور معاہدے پہ دستخط کی ہیں جیف سیونٹین تھنڈر بارہ پیس جو ہیں جی وہ ارجنٹینہ خریدے گا اور یہ ڈیل جو ہے یہ ہے چھے سو چونسٹھ میلین یو ایس ڈالر کی تقریبا ستر کروڑ ڈالر بنتے ہیں ستر کروڑ ڈالر کی یہ ڈیل ہے یہ ارجنٹینہ خریدے گا پاکستان سے ارجنٹینہ کو یہ آفر کی گئی امریکہ نے بھی کی انڈیا نے بھی کی انہوں نے نہ امریکہ سے خریدہ نہ ریشیا سے خریدہ نہ انڈیا سے خریدہ اور پاکستان سے یہ ڈیل کی اب ارجنٹینہ کے پیچھے ایک نئی تھیوری وہ ہے جی کہ ارجنٹینہ اور چائنہ کلوز ہیں ارجنٹینہ اور پرطانیہ کی آپس میں دشمنی ہے اور دشمنی کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ارجنٹینہ اور یوکے کے درمیان لڑائی بھی ہو چکی ہے اور وہ لڑائی ہوئی ہے ایک فاکلینڈ کے تنازے پہ اور یہ جب ڈیل ہو رہی تھی تو برطانیہ نے پاکستان پہ زور ڈالا تھا کہ وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ارجنٹین کو نہ دے ارجنٹینہ کو نہ دے یہ دباؤ ڈالا گیا تھا لیکن پاکستان نے ایسا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور یہ ڈیل کنفرم ہوئی اب اس ڈیل کے بارے میں تمام کنفرم کر رہے ہیں یوکے ڈیفنس جنرل اور اس کے بعد پھر مختلف لوگوں کے ٹویٹس دیکھیں جو کہ ارجنٹینہ سے متعلق اور برطانیہ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو یہ ڈیل کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے گی اور آگے پھر فردر ڈیٹیلز ہیں کہ سنگل سیٹر ڈبل سیٹر کتنے ہوں گے سنگل سیٹر کتنے ہوں گے اس میں ابیلیٹی کتنی ہے اور ان کا استعمال اور ارجنٹینہ کی جو ائر فوس ہے وہ کتنی تگڑی ہو جائے گی یہ ایک از خود ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے جو جی ایف سیونٹین ہیں وہ عالمی منڈی میں ان کی مانگ بڑھ رہی ہے اور اور اطلاع کے مطابق پاکستان کے پاس جو کیپیسٹی ہے اس کی پروڈیوس کرنے کی وہ کم ہے اور باہر سے آرڈرز زیادہ ہیں یہ چائنہ اور پاکستان کے اشتراک سے یہ جہاز تیار ہوا تھا بہت زبردست فائٹر تیارہ ہے تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا جی اور جیسے ہی پاکستان نے برطانیہ کا یہ دباؤ قبول نہیں کیا اور ادھر ڈیل ہوئی ادھر پاکستان اور نیوزیلینڈ کو ڈرا دیا گیا اور اس میں اب نیوزیلینڈ کی جو گورنمنٹ ہے وہ کس حد تک اس سے واقف تھی کیا وہ واقعتاً یہ جانتی تھی کہ یہ ان کو معمو بنایا جا رہا ہے برطانوی حکومت کی طرف سے یا پھر نیوزیلینڈ بھی آن بورڈ تھا کہ چونکہ یہ معاملہ یہ کر رہے ہیں لہٰذا ان کو ایک ٹیکہ لگایا جائے اور اگلی خبر اگین جو ہم نے بتائی تھی وہ اب کنفرم ہو رہی ہے کہ برطانیہ اور آسٹیلیا کی ٹیمیں بھی پاکستان نہیں آئیں گی اور وہ بھی اب اسی طریقے سے غصہ نکالیں گی تو یہ چیز یہ ہے لیٹسٹ خبر جی اور یہ ہم نے کوئی اپنے طرف سے نہیں گھڑی کیونکہ کافی جو لوگ ہیں وہ اس سے سیخ پا ہوں گے اور یہ خبر البتہ ہمارے سیکورٹی داروں کے پاس یہ انفرمیشن ضرور پہنچ گئی کہ نیوزیلینڈ کو برطانوی ہائی کمیشن اور برطانوی حکومت کی طرف سے ہی یہ خبر دی گئی اور جاتے جاتے کیونکہ نیوزیلینڈ کی جو کرکٹ بورڈ اور اس کی انتظامیاں کے لوگ اور پلیئرز تھے وہ بلکل بلینک تھے اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا تو یہ سارے ادروائز بھی خیر یہ ایک ٹور تو کینسل ہو گیا یہ خبر ہے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے اس اقدام سے کافی سوشل میڈیا پہ ایک مزاق بنا ہوا ہے پاکستانی تو اس کو اپنے مزے مزے سے نیوزیلینڈ کی درگت بنا رہے ہیں لیکن اب انٹرنیشنل کرکٹ پریئرز جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خیلاری نیوزیلینڈ کے ایون سینئر خیلاری اور اب ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ کے خیلاری وہ بھی اب ٹویٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کتنا پور امن ملک ہے اور نیوزیلینڈ کو کوئی اور بہانہ تلاش کرنا چاہیے تھا سیکورٹی کے علاوہ کوئی اور بہانہ تلاش کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا تھا کیونکہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں اور پاکستان ایک بہترین اور بلکہ کرسگیل نے تو یہ بھی کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں جس میں جانا ہے میرے ساتھ آ جائے اس طرح کے مزے مزے کے ٹویٹس ہو رہے ہیں پاکستان کی فیور میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی فیور میں اور اس لیے اب پی سی بی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ اب اس معاملے کو آئی سی سی میں لے کے جائے گا اور آئی سی سی میں لے جا کے اس کو چیلنج کرے گا اور نیوزیلینڈ سے ثبوت مانگے گا تو یہ ایک گیم چل رہی ہے جی فائیو آئیز اور فائیو آئیز کے ساتھ اس میں سے نکل کے تین دوسرے ملک بھی وہ ایک الگ ہے داستان کہ انہوں نے نیوزیلینڈ اور کینیڈا کو بھی سائٹ پہ کیا آسٹریلیا امریکہ اور برطانیہ نے ایک اور اتحاد بنا لیا وہ بھی ایک چیز ہے تو یہ تھی ایک اہم ترین خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے